ہالیلویا شلوم ٹو ایوریون میری طرف سے تماما سی ٹی وی دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ ورشیب ورشیب ایک ایسا سپیرچول ویپن ہے ہماری لائف میں جو کہ ہمیں خداعود کے ساتھ کونیکٹ کرتا ہے جیسے کہ ہم دعوت کی لائف میں میرے عزیزوں دیکھتے ہیں کہ دعوت خدا کے ساتھ کونیکٹ ہونا جانتا تھا داؤد اپنی سپیرٹ کو خدا کی سپیرٹ کے ساتھ بائی ورشپ کنیکٹ کرنا جانتا تھا ورشپ کے ذریعے کس طرح سے اپنی سپیرٹ کو خدا کی سپیرٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے انٹیمیٹ کرنا ہے یہ داؤد جانتا تھا اور اس لئے داؤد اپنی لائف میں ایک بھی جنگ کو نہیں ہارا وہ اپنی اس نے اپنی لائف میں اس نے اپنی لائف میں جنگے لڑی اور وہ سبھی کی سبھی جیتا کیونکہ وہ خدا کی آواز کو رسیب کرنا جان چکا تھا ورشپ کے تھروں وہ خداوند کے بہت قریب جا چکا تھا اور آج میرے عزیزو جب ہم اپنے لائف میں ورشپ کو امپورٹنس دیتے ہیں ٹائم دیتے ہیں اپنے ضروری کام کاموں میں سے ہم ٹائم نکال کر جب ہم ورشپ کو سپیشل پرائیورٹی پر رکھ کر میرے عزیزو جب ہم دعوت کی مانی وقت دیتے ہیں تو ہم بھی اپنی لائف میں بڑے کاموں کو دیکھیں گے اور کوئی بھی جنگ ہم اپنی لائف میں دعوت کی مانی ہاریں گے نہیں بلکہ جیتیں گے ہماری جتنی لائف کی جنگیں ہوں گی ہم ہر ایک جنگ دعوت کی مانی جیتیں گے خالیلویہ میرے عزیزو ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ پہلا سیمول اور اس کا سکسٹین چپٹر اور اس کی فورٹین ورش سے ہم دیکھیں گے اور خداوند کی روش ساؤل سے جدھا ہوگی میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ساؤل نے خداوند کی نا فرمانی کی تو اس کی روح خدا کی خدا کا روح ساؤل سے جدھا ہو گیا تھا اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی میرے عزیزو سب سے پہلے ہمیں خدا کا کلام یہ سکھا رہا ہے کہ جیسے ہی ہم خدا کی نا فرمانی کرتے ہیں تو خدا کا روح ہم سے جدھا ہو جاتا ہے اور جب خدا کا روح ایک انسان سے جدہ ہو جاتا ہے تو جیسے ہی خدا کا کلام کہتا ہے کہ روح خدا کا جدہ ہوا ساؤل سے ویسے ہی اسی ٹائم پر بری روح اسے ستانے لگ گئی ہمیں اپنی لائف میں کلام کو نہیں توڑنا خدا ہم کے فرما بردار رہنا تاکہ بری روح کو شیطان کو بلیس کو ہماری لائف میں انٹر کرنے کا موقع نہ ملے میرے عزیزو جیسے ہی ہم خدا کے کلام کو توڑتے ہیں تو ہم شیطان کے لیے ایک لیکل گراؤن تیار کر دیتے ہیں کہ وہ ہماری لائف میں انٹر کرے اس لیے ہمیں کبھی بھی خدا کے کلام کو توڑنا نہیں ہے حالیلویہ اور ساؤل کے ملازمہ نے اس سے کہا دیکھ اب ایک بری روح خدا کی طرف سے تجھے ستاتی ہے میرے عزیزو اب ساؤل کے جو ملازم تھے اس کے ساتھ رہنے والے جو لوگ تھے وہ اسے کہنے لگے کہ اب تو تجھے ایک بری روح ستاتی ہے کیونکہ خدا کا روح تجھ سے جدہ ہو چکا ہے سو ہمارا مالک اب اپنے خادموں کو جو اس کے سامنے ہیں حکم دے کے وہ ایک ایسے شخص کی تلاش کر لائیں جو بربت بجانے میں استاد ہو اور جب خدا کی طرف سے یہ بری روح تجھ پر چڑے اور وہ اپنے ہاتھ سے بجائے تو تو بہال ہو جا وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں اجازت تو دے ہم تجھے ایک ایسا شخص لا کر دیں گے کہ جیسے وہ خدا کی ورشپ کرے گا تو تجھ سے یہ جو بری روح وہ جدہ ہو جائے گی ساؤل نے اپنے خادموں سے کہا خیر ایک اچھا بجانے والا میرے لئے دھونڈو اور اسے میرے پاس لیاو اب ساؤل ہونے اجازت دے رہے کہ چلو ٹھیک ہے تم ایک ایسا شخص لے گرا کوئی جیسی وہ بجائے تو یہ بری روح مجھ سے جدہ ہو جائے تب جوانوں میں سے ایک یوں بول اٹھا کہ دیکھ میں نے بیت علام کے ایسی کے ایک بیٹے کو دیکھا جو بجانے میں استاد اور زبرتست سورما اور جنگی مرد میرے عزیزو یہاں پر ذکر کیا جا رہا جنگی مرد کیونکہ وہ ہر ایک جنگ جو جیتا جو ہر ایک جنگ جو اس نے لڑی وہ اس نے خود نے نہیں میرے عزیزو اس نے خدا کو آگے رکھا کہ خدا میں نہیں تو اس جنگ کو لڑے گا اور خدا نے اسے جتایا اور اس کی ہر ایک جنگ خدا نے خود لڑی اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہیں خداوند اس کے ساتھ ہیں پس ساؤل نے اسی کے پاس کاسی دروانہ کی اور کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے داؤد کو جو میرے بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہتا ہے میرے پاس بھیج دے میرے عزیزو ساؤل نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جو جا کر اس آدمی کو لے کر آ داؤد کو لے کر آ اب وہ گئے اور اس داؤد کو لینے کے لیے میرے عزیزو آگے ہم دیکھتے ہیں ورسپ 23 سو جب وہ بری روح خدا کی طرف سے ساؤل پر چڑھتی تھی تو داؤد بربت لے کر ہاتھ سے بچاتا تھا جیسے ہی میرے عزیزو ساؤل پر بری بدروج آتی تھی اٹیک ہوتے تھے ساؤل پر بری روح کے تو ویسے ہی سپورٹ ٹائم میرے عزیزو کیا کرتا تھا داؤد داؤد بربت لے کر ہاتھ سے بچاتا تھا اور ساؤل کو راحت ہوتی تھی میرے عزیزو ورشپ میں ایک پاور ہے ورشپ ہمارا سپیرچل ویپن ہے جیسے ہی ہم ورشپ کرتے ہیں بری بدروج ہیں ابلیس شیطان ہمیں چھوڑ کر جاتا اور شیطان کا لیگل گراؤنڈ ہماری لائف سے ختم ہوتا ہے اور ہم آزاد ہوتے ہیں جو یہ بندھن ہماری لائف کے ٹوٹے ہیں ہمارے آنسو جو کہ ہم بہاتے ہیں کہ ہم اپنے لائف میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں دکھ ہماری لائف سے نہیں جارے ہیں میرے عزیزو یہ ابلیس کی شیطان کی سپیرٹس کی وجہ سے جو ہوتے ہیں دکھ آنسو وہ ہماری لائف سے جیسے ہی ورشپ کرنے سے گندی بدروج ہیں ابلیس اور شیطان جاتا ہے ویسے ہمارے دکھ اور آنسو اور مسیبتیں بھی ہماری لائف سے چلے جاتی ہیں کیونکہ جب شیطان جاتا ہے تو وہ اپنا اثر اور اپنا وجود کمپلیٹ لے کر جاتا ہے جب ہم ورشپ کرتے ہیں ساؤل کو رہت ہوتی تھی جیسی دعوت بربت لے کر ہاتھ سے بجاتا تھا اور ساؤل کو رہت ہوتی اور وہ بحال ہو جاتا تھا اور بری روح اس پر سے اتر جاتی تھی میرے عزیزو خدا کا کلامہ اب ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ جیسے ہی میرے عزیزو دعوت ورشپ کرتا تھا تو وہ بری روح ساؤل کے اوپر سے اتر جاتی تھی وہ اٹیکس ڈیبلش اٹیکس جو ہوتے تھے ساؤل پر وہ میرے عزیزو ختم ہو جاتے تھے جیسے ہی وہ ورشپ کرتا تھا آج ہمیں اس کلام سے ہم سیکھتے ہیں کہ ورشپ ہماری لائف میں کتنا امپورٹنٹ ہے کرنا اور یہ ہماری لائف میں کتنا سٹرونگ ایک ویپن خدا نے سپیرچول ویپن ہمیں دے رکھا ہے کہ ہم بھی اپنی جنگ کو ورشپ کے تھوڑ خود لڑ سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں دعوت کی معنی در ہر ایک جنگ ہماری یہاں با لڑے ہم اسے جگہ دیں ستان دیں پلیس دیں اور اسے اجازت دیں خدا کو کہ ہماری لائف میں آئے اور ہماری یار ایک جنگ کو لڑے وہ لڑے گا جیسے اس نے دعوت کی لڑی اور آپ کو آپ کی ہر ایک جنگ جنگ میں جیت فتحیہ بھی دلائے گا ہلیلویہ گوڈ بلیس یو آن